یہ سب آج کل مقصد ہو چکا ہے ٹھیک اور پورا کرنے کا مقصد کیا ہے کچھ نہیں تو اللہ فور پیک میرے بنا دے جس کے فور ہوگا اللہ بس سکس کے طرف میں گامزن ہوں کامیاب کرا دے گو ہے یہ مائلسٹون سے لائف کیا ہے اللہ سکس بھی ہوگا ہے میرے ایٹ کرا دے پیکس تو بس میں جو حج کو جا کے آ جاؤں ہوں ایسی حالات لوگوں مطلب پیکس پہ پیٹ کے اندر کتنی مسلس نظر آتی اس کے اعتبار سے سارا معاملہ تیہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے ان تھک محنت کر کے بنا حرام حلال کی تمیز رکھے بنا جسم اور حلال و طیب جو اللہ نے کھو بلا وہ چھوڑ کر کسی بھی لیول تک کسی بھی درجہ تک جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی خواد سٹرائیڈز جسے لوگ مر بھی رہے ہیں مر بھی رہے کئی نوجوان سستے ہلکے سڑے وے فالتو سٹرائیڈز لے لیتے ہیں مر جاتے ہیں سرائیڈز کئی واقعات بڑے مسلم سٹرائیڈز میں جائیے کئی لوگ مر جاتے ہیں ہر مہینے واقعات یہ جب میں مر گیا وہ مر گیا مر گیا کومہ نہ چکا سرائیڈز سیکنڈ چونکہ وہ مقصد تصاصل تو چینج ہو گیا مقصد کچھ اور ہو گیا جس کے ویسے یہ سب ہو رہا ہے دوسرا ڈرگز ڈرگز اور نشاہ کیوں تو بولے اس سے جسم جلدی بن جاتا ہے اور تیسرا مختلف ایسے منشیات باڈی میں ڈال لے رہے ہیں جس سے جلدی ڈیولو میں جس کے ایک 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 زیمپل ہے سنثال ٹھیک ہے سنثال سنثیٹک الکوہل ٹھیک ہے سنثال ایک ایسی جس کو بلیں گے شراب ہوتی ہے جس سے فیزیکلی پمپ نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کو اندر دالنے سے نیکس مطلب وہ چیز آزا ہی بڑا ہو جاتا اگر چسٹ میں لیتا تو چسٹ بڑا ہو جاتا بائسیپس میں لیں گا تو بائسیپس موٹے ہونا شروع ہو جاتا سنثال باڈی اس کو کچھ حد تک کنٹرول کرتی ہے اور نکالنے کوشش کرتی ہے لیکن نہیں نکلتا اگر کنٹینس لیا جائے آزا پھڑ جاتے ہیں بائسیپس پھڑ جاتے ہیں چسٹ پھڑ جاتا ہے ٹھیک سٹروائٹس کا اگر موت تک نہ بھی جا پائے تو اس کی فیوچر لائف میں بہت مقصد ہے اسٹروائٹس کیا ہوتا ہے آپ کو میں خیلی مختص ایکسپنل کر بہت سارے بچوں کے علمی ہوتا ہے اسٹروائٹس کیا ہوتا ہے باڈی اپنے اندر ایک انرجی سیف کر کے رکھتی ہے اللہ نے بنایا اس کو یہ توانے کب استعمال ہوتی مالوں آپ کو بڑھاپے کے اندر وہ انرجی ریلیز ہوتی مالوں جو آدمی بھوڑ ہو جاتا ہے باڈی میں ایک سسٹم ہے وہ انرجی کا ایک زخیرہ ایسا اٹھا کے رکھتی جو بڑھاپے میں نکلتا ہے اسٹروائٹس لے کر وہ پوری انرجی کو انسان اپنے جوانی میں ریلیز کر دیتا ہے ہیوی پورا وہ پوری چیزے ریلیز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں مسکلرلی بلٹ ہو جاتا ہے جسم بڑے ہو جاتے ہیں جو شیپ چاہے وہ شیپ شیپ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا ہے کیا اس کا نقصہ مالوں آپ کو تب تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو تب اس کو وہ توانہ ہی نہیں مل پاتی ہے جو اس کے باڈی نے نیچرل ریزرورز بنا کے رکھتے فنیش ہو جاتے تھے اور وہ عمر میں جا کے پھر ملٹیپل آرگن فیلیرز ہو کے آدمی مر جاتے ہیں بہت کم عمروں مر جاتے ہیں لوگ نے سٹیروائٹس ڈرگز لے رہے کی صحت بن جائے سنتھول انجیکشنز ہوتے ہیں جس کو اگر یہاں ڈال دے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جائیں گا اور کافی دو چار پانچ مہنے تک رہتا ہے وہ اندر لیکوڈ وہ بڑا دیکھتا ہے لیکن وہ کنٹینوس لیتے گئے تو پارٹ بھی جیسے سب دیکھتا ہے اس لئے آپ دیکھئے کچھ لوگ ہیں اتنے بڑے بائسوس اور یہ ہاتھ اتنے پتل پتل ہیں تو یہ سمجھ آپ چیز کو بڑا کر لے رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں کیوں ایم چینج ہو گیا ایم کیا چینج ہو گا سہت من ہونا ایم نہیں ہے ایم ہے کیا ایم ہے لوگ تعریف کرے میرے بائسوس اتنے بڑے ہو لکھنے میں میرا نام فلاں ہو یہ سب چھوڑیے ادل اور اس کی سب سے بڑی پیشان جو آج کا یہ جیم کلچر کی کیا ہے معلوم آپ کو ہمارے بچے وائے شیپ کی ہو گئے پورے وائے شیپ وائے سمجھتا آپ کو ایسا اوپر بڑا نچے سا دنڈا رہتا نوائے کا چیسٹ ایسا یوں اور پہرہ سے پتلے پتلے اگر پتلے کیا سے ارے پتلے کیا کر لیا تنے پہرہ اتنے پتلے اور اوپر کا بڑا لیا اوپر کا ہی دکھتا نہ ہو لیچے کا دکھتا کہا جو دکھتا وہ بھکتا اپنے کو وہ بڑا کرنا ہے تھائیس دیکھتے کوئے بلتا ہوں کہ کیا تھائیس ہے تیرے کیا دیکھتے لوگ تو اس اتنے بنا رہا ہو چل رہا تھا ایسا وی شیپ اور نیچے کاڑیاں تھا وی شیپ ہو جاتا ایک چلو یوں اور یوں یہ ہمارے پاس ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے ٹی شٹ میں کو بہت اچھی آنا جب پہنو تو میرے زندگی کی ارمان میرے جینے کا مقصد پورا ہو گیا ٹی شٹ آری میں کوئی ایک دم فٹ آری ایک دم بائززز بھو ٹھیک ہے یہ مقصد بن گیا تین سے چار میں نے خوب ایکسرسائز ورک آؤٹ شیپ میں لانا ہے اپنے آپ کو شیپ میں ہونا فٹ ہونا اسلام حکم دیتا ہے لیکن یہ جو پاگلپن چڑھا ہو اس پاگلپن کو کنٹرول ملانے کی ضرورت اس کو ایکسرسائز کے لیول اور فٹنس کے لیول ملانے کی ضرورت